ہیلو دوستو کیسے آپ لوگ سواگت ہے آپ سبھی کا ایک اور نئی ویڈیو میں دوستو پلے سٹور میں میں اپلیکیسن ڈاؤنلوڈ کا انسٹال کے لئے گیا تو مجھ کو پرابلم آگیا ریسن ڈاٹا فرام سیملر ڈیوائز سو ڈائیٹ جیس ایپ میں سٹاپ ورکنگ آن یور ڈیوائز یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں میں ایسمان ایپ کو انسٹال کرنا چاہ رہا تھا تو جیسے میں جاتا ہوں تو یہاں پر مجھ کو اسی طریقے کا پرابلم آتا ہے ریسن ڈاٹا فرام سیملر ڈیوائز کا پرابلم اگر آپ کو یہ پرابلم آ رہی ہے کبھی کبھی ہم لوگ کوئی بھی اپلیکیسن ڈاؤنلوڈ کرنے کوشش کرتے ہیں تو بھی یہ دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ پرابلم کیوں آ رہا ہے آپ کو اس وقت بتاؤں گا کیسے صحیح ہوگا یہ بھی آپ کو بتانے والا ہوں تو اس کو صحیح کرنے کے لیے آپ کو دو طریقہ اپنانا پڑے گا دونوں کام آپ کر لیجئے تورنت آپ کا یہ پرابلم صحیح ہوگا اور آپ اس کو انسٹال کر پائیں گے تو یہاں پر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایسمان ایپ میں ڈاؤنلوڈ کرنا چاہ رہا تھا لیکن یہی پرابلم آ رہا تھا اب آپ کو کرنا کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ کو چلنا ہے اس کو ہوم میں لے لینا ہوم میں لینے کے بعد جو ہوتا ہے ایپ کو لانگ پرس کرکے رکھنا ہے جیسا کہ آپ کو دکھا دیتا ہوں تو جیسے میں لانگ پرس کرتا ہوں تو ایپ انفو دکھتا ہے ایپ انفو پر کلک کرنے کے بعد اس طریقے کا انٹرفیس آئے گا یہاں پر آپ کو شٹوریز یوز میں جانا پڑے گا اس کے بعد یہاں پر آپ کو ملے گا کلیر ڈاٹا آپ کو کلیر ڈاٹا کرنا ہے پھر آپ کو کلیر کیچ کرنا ہے دونوں آپ جیسے کمپلیٹ کریں گے تو پہلا سٹنگ آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا اب آپ کو دوسرا سٹنگ کرنا ہے اس کے لئے آپ کو چلنا پڑے گا مائی فائل آپ کو فائل مائنیزر میں جانا ہے یہاں پر آنک بعد آپ دیکھ رہے ہیں میرا میموری کافی زیادہ فل ہو چکا ہے جس کی وجہ سے ایسی پرابلم آ جاتی ہے تو یہاں پر آپ کے ضرورت کی جو چیز نہیں ہے آپ فوٹو ویڈیو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیجئے ڈیلیٹ کرنے کے بعد جب کچھ میموری آپ کا کھالی ہو جائے گا پھر آپ کو جانا ہے ترنت پلی شٹور میں اور آپ جیسے ہی اس کو انشٹال کرنا چاہیں گے آپ کا یہ پرابلم صحیح ہو جائے گا اور آپ اس کو انشٹال کر پائیں گے